ہم بات کر رہے ہیں ساڑھے ساتھ اروپے کے سیلز ٹیکس کے حوالے سے اس کو آپ چوری کہہ لیں اس کو غائب کہہ لیں لیکن بہرحال جی ہمارے جو ترجمان ایف بی ہری رفا شاہین صاحب وہ تو بالکل کمیٹی ڈاؤن کا کہنا ہے کہ بالکل یہ ایک میگا سکیم ہے یہ ایک چوری ہوئی ہے یہ ایک دھوکہ ہوا ہے اور جو دھوکہ کرنے والے چوری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پھر ایف آری ہوتی ہے جی پھر اور کیا ہوتا ہے ایف آری درج ہوگی اور پھر اسی طرح پیسے آئیں گے پیار محبت سے تو کوئی پیسے نہیں دیتا ہوں گے میں جو تو ان کی جو رفیت صاحب ایسی باتی ایسی لگی ہے کہ نہ کوئی اندلیل ہے نہ کوئی وکیل ہے نہ کوئی اپیل ہے وہ سارا کچھ ہی خود ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنے گھر بیٹھ کے سارے فیصلے کر لی ہیں کہ با جی یہ چور ہیں اور ان کو پکڑ لیں اور ایف ای آر کے صفحہ آر کوئی چھوٹے یا ون فورٹی فور یا جتنے بھی لوگ انڈ ڈمی یہ مجھے لسٹ دیکھ رہا تھا ایف ای آر میں اس میں تو ہماری بڑی بڑی مشہور کامپنیس شامل ہے بہت مشہور کامپنیس کیونکہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے نا جی انہوں نے کسی سے رسید لی ہوئی ہے اور تیسرے چوتھے ہاتھ کہیں کوئی ڈمی نکلا آیا اور جو اگر اس نے ٹیکس نہیں دیا اور پکڑ وہ مجھے رہے ہیں کبھی تم نے دیکھنا تو چاہیے نا بیسے جب ہم لے رہے ہیں دیکھنا تو چاہیے نا بیسے جب ہم لے رہے ہیں بھی ایک ایف کیا نے خود ان کو یہ لیسنس شکی ہے کہ انہوں نے ٹیکس کاٹھیں ان کو لیسنس بھی شکی ہے ان کو منٹر بھی کرنے اور یہ کر بھی رہے ہیں اور مجھے یہ میرے ٹیکس پیئر کو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے آپ اس کے ساتھ اسے لینڈین کر سکتے ہیں جب میں اسے لینڈین کر رہتا ہوں اگر وہ ٹیکس نہیں جمع کر رہتا تو ان لوگوں کا یہ حصور ہے اچھا ان کامپننس کا نہیں وہ جہاں سے جو خاممال پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے بات ہو رہی ہے ان میں سے کئی لوگ تو ایسے بھی تھے ہم بات نہیں کر سکے جنہوں نے امپورٹ کیا تھا یہ امپورٹ ہے دو چیز ہیں ہمارے ملک میں رامٹ یہ دو طرح سے آتا ہے ایک یا یہ ہوتا ہے کہ میں اسے سٹیل پروڈکٹی بات کرتا ہوں یا امپورٹ ہوگا امپورٹ پہ وہاں پہ ٹیکس کٹ جائے گا دوسرا منفیکچرڈ ہوگا تو سٹیل ملسے وہاں پہ ٹیکس کٹ جائے گا تو اب یہ چوری کہاں سے رہ گئی فراڈ کہاں سے رہ گیا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سسٹم کا ایک فلاو ہے اور سسٹم کا ایک فلاو بھی کس کا اور یہ معصوم انوسینٹ ہمارے جو لوگ ہیں ہم نہیں ساتھے کہ ساری انوسینٹ ہوں گے باقی دوسروں کو برباد کیا جارہے اس سے انڈسٹری برباد ہو جائے یہ کہتے ہیں ففٹی سیونتھ ہوزن لوگ موجود ہیں اب یہ کیا چاہتے ہیں یہ منفیکچر لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں وہاں پہ اپنی انڈسٹری لگا لیں اور بہت سائے لوگ جا رہے ہیں سب سے پہلے سیکشن تھرٹی اے میں انہوں نے ایف بی آر نے اس کو پوائنٹ کرنا تھا جو آج تک پوائنٹ نہیں ہوا پھر ان کے پاہ ریکاوری اور جیسے میڈم صاحب فرما رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ پیسے دے رہے ہیں ان کے پاس ناسیسمنٹ ایک فسکل لاغ کا ایک اصول ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ہے سب سے پہلے آپ کو شوقات ہوتا ہے اس کے پاس ایڈیوڈکیشن ہوتی ہے آپ کا ٹیسٹر بنوت ہے آپ اپیل کرتے ہیں اپیل میں کم ہو گیا یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں پہلے ایف ایر ہو رہی ہے اس کو ٹیسٹ میں نہیں لے رہے اس کو فراڈ کے طور پہ دے رہے ہیں اب دیکھیں کہ ابھی ایٹینتھ ایمنٹ میں ایک نیا آرٹیکل ڈال ہے ٹین اے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ہمارے ہر سیٹیزن کی جو لیابلٹی ہے چاہے سیول ہے یا کریمنل ہے وہ دن ڈیو پریسس فلاغ ہوگی فسکس سٹیچیوٹ میں پہلے وہ ایڈیوڈکیشن ہونی ہے پھر ریکاوری ہونی ہے اب دیکٹریٹ و انٹیلیجنس انویسٹیگیشن کے پاس نہ سیکشن گیارہ جس کے تیار ایڈیوڈکیشن کرتے ہیں نہ تھٹی سیکس جس میں ساتھ پھر یہ وہ کرتے ہیں اس میں شارٹ لیویڈ ہو نوٹ لیویڈ ہو یا انہوں نے سیری فنڈڈ ہو وہ ریکاور کرنے ہیں انہوں نے نہ اس کے پاس پاور ہے نہ ریکاوری سیکشن فورٹی ایڈ کی باور ہے وہ کیری انٹیلیجنس ہے کس کے لیے پھر یہ وہ کس کے لیے انہوں نے صرف سارے کے سارے دپارٹمنٹ کے لیے وہ باشی کرنے کے لیے ریس کرنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے اور یہ جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا وصول کے لیے ایک مصولی کے لیے ایک ادارہ مجود ہے پیان کا پورا ادارہ کمیشنرین لینڈ ریوینیو بیٹھا ہوئے اس کے پورا اس کے پاس اختیارات ہے یہ سارے کم اس نے کرنے ہیں اگر انہوں کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو یہ دے یہ مجھے جو اس سے مجھے جو اس سے فکر لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچاس ہزار سے اوپر لوگ ایسے موجود ہیں منفیکچررز جو مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے میں آپ سے یہ اذکار رہا ہوں یہ ان کا جو حدف ہے ایک کہ جون سے پہلے پہلے اتنے پیسے کہیں نہ کہیں سے کلیکٹ کر لو اور دے کون سکتا ہے یہی اس قسم کے انڈسٹریس لوگ جن کے آپ اوپر یہ کیسز فالس بنا کے اور کہیں کہیں ٹھیک بھی ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے اصل میں جو بجٹ کا حدف پورا کر رہے ہیں جو حدف پورا کر رہے ہیں اسی لیے نا تیس جون کی اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہمارے خلاف لگ پیسے دے بھی تو رہے ہیں نا جا کے ہم تو ان کی طرف بات کرتے ہیں جو انوسنٹ ہیں ہم کسی بھی چور کی یا کسی بھی ایسے بندے کی جو ایکچولی انواللڈ اس میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے صحیح اس میں سے بیشتر نائنٹی پرسنٹ جو انوسنٹ لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کو پرٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے پہلے جیسے آپ نے بھی اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ نے کہا کہ اتنے سے مسائل ہیں اس ملک میں اور کیا اس کا تو رو رو کہ ہم تھک گئے ہیں ابھی آج چھہزار میگاوٹ جو کبھی نہیں ہوا تھا اس موسم میں نیاریکارڈ قائم ہو گیا تو اتنی ہونے کے باوجود اب یہ آپ کو کام شروع کر دیا تو لوگ جو بچارے پس رہے تھے اور پھر بھی وہ بلوطن ہونے کے طور اس ملک سے اپنی روٹس کو کہیں باہر لے کے نہیں جانا چاہتے ان کو بھی مجرور کر رہے ہیں اچھا اس پر رییکشن چیمبر کی سطح پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں رییکشن چیمبر کی سطح پہ ہم نے بٹساب ہیں ان لینڈ ریوینیو کے ممبر ان کو پرسوں بلایا ہوا تھا چیمبر میں ان سے بھی بات کی ہے انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ ہم انٹیلیجنس سے جا کے یہ کہیں گے کہ یہ پکڑ دکڑ ختم کریں اور بلا کے ان سے رام سے بات کریں اور جیسے بلا کے اگر آپ کو دیر ہیں تو اور آپ کو کیا چاہیے آپ نے زور پکڑ دکڑ کرنی ہے سب کو خطخواہ حیاس کرنے اس کے آگے تو کوئی بیعث والی بات ہی کوئی نہیں رہا جائے سکتی بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے سویل را شاید صاحبک سینئر 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 لہ چیمبر آف کامورس چیئرمن پیاب نمائن کی کر رہے ہیں آپ سنتکاروں کی یہاں پر اور بلکل بجا طور پر کر رہے ہیں میں بھی یہ کہوں گا کہ بلکل ٹیکس دینے سے انکار نہیں ہونا چاہیے ٹیکس چوری ہونی بھی نہیں چاہیے سرکار کے پاس جو پیسہ جانا ہے جانا چاہیے عجمال خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے لیکن ناظر پرگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے میں نہ تو میں سنتکاروں کی وقالت یہاں پر کروں گا نہ میں ایف بی آر کی اور حکومت کی وقالت یہاں پر کروں گا حکومت کی طرف سے تو مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ واقعی ٹیکس چاہیے ہمیں اس ملک کے لیے چاہیے اپنے لوگوں کے لیے چاہیے اور ٹیکس پہ ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف سنتکاروں کی طرف ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ٹیکس چوری ہو جاتا ہے ٹیکس دیا نہیں جاتا لوگ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں جالی کام ہوتے ہیں تو اس میں ایک کام جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے بجائے اس کے کہ آپ ہزار سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سنتکاروں کے گھروں پر چھاپیں ماریں ان کی گرفتاریاں کریں ان گرفتاریوں کے بعد ان کو حراسہ کرنے کے بعد وصول کریں تو اس سے میں سمجھنا ہوں کہ پہلے ہی ہماری معیشت کی حالہ جو بہت خراب ہے اور زیادہ خراب ہو جائے گی خدا کے لئے سرمائے کو یہاں سے اڑنے سے روکیں کبھی یہ دبائی کی طرف اڑ کر جا رہا تھا اب کہتے ہیں بغلہ دیش کی طرف اڑنے لگا ہے اس جو فلائٹ ہے اس کی سرمائے کی اس کو روکیں سنتکار ہمارے ہیں ضرور ان سے وصول کریں لیکن پیار سے پہلے بات تو کریں انہیں بتائیں تو صحیح جوتے مار کر نہیں بات کر کے لینے پیسے دینے کو تیار ہیں اسی درخواست کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی